بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ حبیبی احمد وآلہ علیہ وسلم تین فرزندانِ ارجمند کی بے مصان آئے سرکارن راگی سرکارن شہین شہی برلہ شبیب بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب راجلال خان صاحب 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 رتیف اللہ حال مقیم مقصد مسجد خان صحب بزار کرا جہلم کے ہاں ایک دفعہ حضور سرکار پاک بلائے آدم سے راتشریف فرما ہوئے تو ان دنوں ان کی ساتھ بچیاں تھی اولاد نرینہ کوئی نہیں انہوں نے اپنی بچیوں کو سمجھایا کہ بیٹا آج آپ کے بابا جی تشریف لائے ہوئے ہیں تم بھی اپنے بابا جی سے ایک بھائی مانگ لو اور ان بچیوں کو چھوٹے چھوٹے طوفے بطور نظرانہ پیش کرنے کے لیے دیئے اور ماسٹر غلام حسین صاحب کے ساتھ ان کو آپ کی خدمت میں بیش دیا وہ حاضر خدمت ہوئی اور نظرانے بھی پیش مگر پرز نہ کر سکتا باب کی طرف دیکھ لی رہی ہیں حضور پاک نے فرمایا ماسٹر صاحب یہ بچیاں تو ہماری پوتیاں ہیں انہیں تو ہم سیب سیب چیجی مانگنی تھی مگر یہ نظرانہ پیش کر رہی ہیں اور بچیوں کو فرمایا بیٹا تمہیں تو اپنے بابا جی سے چیجی مانگنی تھی اور تم نظرانہ پیش کر رہی ہو تمہیں پتا نہیں ہے کہ ہم تمہارے بابا جی ہیں ایک بچی نے جھولی کر دی پر عرض کیا بابا جی ایک ویر دے دیں پھر دوسری بچیوں نے بھی جھولیاں پھلا دیں کہ فیض رسان عالم کی آنکہ در ہو گئے اللہ اور فرمایا بولو بیٹے کتنے ویر چاہیے ایک دو تین بولو کتنے ویر چاہیے اور فرمایا محمد اکرام محمد افضل محمد انور محمد آس اور خموشی پیار فرمایا اور پھر بچیوں کو پیسے انعائد فرمائے اور دست شخص سے نواز مالک نے یکے بعد دیگرے چار فرزندے ارجمن راجہ لال خان صاحب کو تاب فرمائے کرتیب وار نام ہم کے یہی رکھے گئے تین سلامت با کرامت ہیں اور جو تھے قبی کی صورت میں نمودار ہوئے اگر وہ قلی کھل کر پھول بڑھنے سے پہنے ہی مل جا گئے سبحان اللہ الحمدلہ لائک فولو شیئر اور کمنٹ خوست آفزار یہ ضرور کیا کریں تو سو